السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو موضوع ہم نے پڑھنا ہے نا آج بیسکلی مارا لاس لیکچر بھی ہے بہت امپورٹنڈ موضوع ہے اور فیمیل ریپرکٹی سسٹم ڈیسورٹرز تو میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں جیسے ایمینوریا، ڈیسینوریا اب جو لوگ فائٹو کیمسٹری کورس میں ہیں ان کو تو نہیں کروائے جو یعنی کلینک پہ نہیں آتے دائری بات انہوں نے نہیں پڑھے ان کو یہ ایک اگزیمپل کے طور پر ایک کیس ایک ڈیزیز پڑھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک ڈیزیز ہے تو اس کا آپ علاج کس طریقے سے کرتے ہیں آپ ایک ڈیزیز کو کیسے دیکھتے ہیں ہربل ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اور آپ کس طریقے سے آپ ایک ہربل کا آپ کے سامنے ایک موڈل بھی پریزنٹ کروں گا ٹھیک ہے اب آج جو ہم نے پڑھنی ہے نا ایک مسئلہ وہ میسٹر بیشن ہے میلز میں بھی ہوتا ہے فی میل میں بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ تو یہ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو کوئی اور ٹاپک پڑھاؤں اسی کو پڑھائیں گے اسی کا ٹریٹمنٹ اسی کو ڈیپلی سٹیڈی کریں گے اس کے نقصانات اور پھر اس کا علاج اور ہم علاج میں جو چیز دیکھیں گے نا کہ یہ ایک فارمولا ہم نے بنایا ہے تو اس کے بیچے سائنس بھی ساتھ سا سٹیڈی کریں گے اب اس کو مہسٹر بیشن کو جو ہے آپ کہلیں کہ اردو میں کہلیں جلک کا جاتا ہے اب جلک یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی حرکت سے منی کا خارج کرنا ہے اب منی آپ کو پتا ہے کہ ایک فلورڈ ہے میلز میں بھی اور فی میلز میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہینڈز سے یہ ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں عربی میں اسے استمنہ بل ید کہتے ہیں فارسی میں مشتزنی کہتے ہیں یہی نام عرفیام میں بھی بولا جاتا ہے اور ہنڈی میں ہتھ رسی اور انگلیش میں منی آپ کو جیسے سٹارٹ میں بتائے ہیں ماسٹر بشن کہتے ہیں ہاتھ کی مٹی سے یہ فیل عام طور پر کیا جاتا ہے بعض دفعہ جو ہے وہ چمڑے کی ہتھیلی ہے یہ تکیوں کی مدد سے بھی کیا جاتا ہے کہ تکیوں کے اوپر اپنے آرگن کو رگڑا جاتا ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے اور اب اس طرح کی بہت ساری فرافات بہت ایک یہ پکڑتا جا رہا ہے پیک پکڑتا جا رہا ہے یہ ایک گناہ یہ ایک جرم یہ بیماری کہ دراز ہے پاکستان میں جیسے اور اس نے علی بابا علی ایکسپریس وہاں پہ تو پروپر اب ایک ٹوائز ملتے ہیں سیکشل ٹوائز انہیں بولا جاتا ہے کہ آپ وہ خریدے اور ان کے ساتھ سیکشل ایکٹروٹی پرفارم کریں تو یہ یہ بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بھی سنے کے فرمگی آیاش جو ہیں یعنی جو گورے ہیں انگریز ہیں وہ ایک قسم کی گڑیا سے یہ فیل انجام دیتے ہیں پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے ربڑ کی پلاسٹک سری کہا دیا تو وہ اس گڑیا بنایا اس طرح سے جاتا ہے کہ اس کی جو بعض حرکات ہیں یعنی اس کے ایکسپریشن یا اس کی آواز وہ عورت کی طرح ہوتی ہے اب اس بد عادت کی اس بری عادت کی ابتدا کب وہی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بہت قدیم زمانے سے اس کا وجود چلاتا ہے کیونکہ جتنی بھی پرانی ہماری تصنیفات کتابی ہیں ان میں اس کا ذکر ملتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں کم و بیش ہر بچہ اپنی ناسمجھی میں اس لذت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بعض حکماء اور فلوسفرز جن کو شادی کے مواقع نصیب نہیں ہوتے ان پر بھی اس بری عادت کا الزام ہے یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ الزام سکرات پر بھی ہے یعنی سوکریٹس پر بھی کہ وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا بلکہ کہتے ہیں اب جیسے کچھ ایون کے اللہ معاف فرمائے کچھ مسلم سکولرز اس دور میں بھی اس کو گناہ سے بچنے کے لئے وہ اس کو ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں اور اب یہ الزام کی صداقت کے ظاہرن کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے باز شہراء اور علماء پر شراب کھری کا الزام لگاتے ہیں اس پروپیگنڈا کا مقصد شاید یہ ہوتا ہے کہ ان جو یہ بری عادات ہیں یہ جو جرم کے کام ہیں ان کا جواز تراج کیا جائے یہ ان کو بد عادات نہ کہا جائے لیکن بارحال یہ عادات یقیناً بری ہیں ہر صورت میں گناہ کی حدود مداخل ہیں کہ جس فیل سے انسان کو فطری طور پر نقصان پہنچے ہو یقیناً گناہ ہی ہے اب اس بری عادت سے اس قدر نقصان ہوتا ہے کہ ایک شخص کی انسانیت اور آدمیت دونوں برباد ہو جاتی ہیں اب جو پہلے اس کے نقصانات پہ آ جاتے ہیں کہ جو مستربیشن کا ظاہری نقصان ہے وہ تو اس کی سیکشل ہلتھ پہ ہوتا ہے خصوصاً اس کے جو ریپرڈکٹیو آرگنز ہیں اور جو اس کا منی بننے کا ایک پروسس باڈی میں ہے سپارمز بننے کا وہ افیکٹ ہوتا ہے لیکن سپریکچوالٹی میں اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے سپیشلی جو آپ کے وائٹل آرگنز ہیں لیور برین ہارٹ ان پر اور خصوصاً اس کا اثر آپ کے اخلاق اور کردار پر پڑتا ہے جو لوگ مستربیشن میں گرفتار ہیں ان کا اخلاق ان کا کردار باقی لوگوں سے بہت ایک گرہ ہوتا ہے اور وہ لو کانفیڈنس کے بندے ہوتے ہیں اس عادت سے انسان جانا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ جو اس کا شرف و فضیلت ہے اس کی عزت ہے وہ بھی برباد کر لیتا ہے اب آپ کا جو قذیب ہے پینس ہے پینس کے سٹرکچر میں ایک تو نروز ہوتی ہیں دوسرا گلینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے وہ مسلز ہوتے ہیں اب ان میں سب سے جو اپر لیئر ہوتی ہیں پینس میں وہ نروز کی ہوتی ہے اس کے نیچے آپ کی گلینڈز اور اس کے نیچے آپ کے مسلز ہوتے ہیں تو پورا جو ایک پینس کا سٹرکچر ہے وہ اسی طرح بنا ہوئے ہیں لیکن جو آپ کی آپ کا وہ کہلیں یوریتھرا ہے حلیل اسے کہتے ہیں پشاب کی نالی اس کے اندر بھی جو ہے نا ایک اپیتھیریل لیئر پائی جاتی ہے تو جب کوئی شخص میسٹر بیشن شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اوپر والے سٹرکچر ہیں یعنی نروز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو پہلے پہلے شروع شروع میں تو ان میں ایک لذت لطف بڑھتا ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بلڈ سرکلیشن سسٹم ہے وہ آپ کے سٹرکچر کی طرف تیز ہو جاتا ہے ایک منٹ پس میلے دیجئے میں کنٹینیو کرتا ہوں اس کو تیز ہو جاتا ہے اب پینس کی طرف اس کا بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے اب جو شخص جو ہے وہ اپنے پلئیر کے لیے بار بار اس کی خواہش کرتا ہے وہ پھر اپنے سپرومیٹک فلوڈ کو اور اس کی آئندہ پروڈکشن کو خراب کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی باڈی میں ایک بلڈ سرکلیشن میں کی انکریز ہوتا ہے جسے جو شخون کہا جاتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتا ہے آپ کے پیٹ میں ریا بننا شروع ہو جاتا ہے نائٹ فال زیادہ ہونے لگ جاتا ہے آپ کے آورال نروس سسٹم میں کمزوری شروع ہو جاتا ہے جسم میں آورال رتوبات بڑھ جاتا ہے آپ کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے اور یہ چیز بہت کمان ہے جتنے بھی لوگ اس بیماری میں مختلع ہوتے ہیں ان کی امیونٹی بہت زیادہ ویگ ہوتا ہے نزلہ زکام بہت ہوتا ہے حازمہ ان کا اکثر خراب رہتا ہے اب جب آرگنز کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اس ڈیزیز کا اثر سیکنڈ لیئر پر بھی آ جاتا ہے آپ کی جو اپیتھیلیل لیئر ہے اس پر بھی آ جاتا ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یورین میں جلن ہوتی ہے ڈراب سکتے ہیں آپ کو سفلس بھی ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے ہو بھی جاتا ہے بعض کسیز میں پریمچور ریکلیشن کمرز پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ کنڈیشن آ جاتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی تحریک پر بھی بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے آپ کی ریکلیشن ہو جاتا ہے آپ کا دل بہت کمزور ہو جاتا ہے بھاسمہ خرابی رہتا ہے آپ کے جو پٹھی ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے پھر آپ کے جو ہے وہ فالج کی ابتدا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا اثر پورے جسم پر بھی پڑ جاتا ہے آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں میں نے بس دوتی نرن دیجی اپیتھری لیئرز میں سے کنٹینیو کرتا ہے اب جب اپیتھری لیئرز بھی انوالوی اس میں ہو جاتی ہیں جو سیکنڈ لیئرر ہے اس میں بھی انفلمیشن پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے نیچے جو مسلس پڑھیں ہیں وہ بھی جب ان کو بار بار ایک رگڑ پڑھتی ہیں ہاتھ سے جب بار بار آپ اس کو رگڑتی ہیں تو وہ مسلس بھی برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پر ایک وہاں پر بھی انفلمیشن کی کنڈیشن ہو جاتی ہے ایون کہ وہاں پر کپڑا بھی آپ کا پھر لگ جائے تو درد ہونے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ کے باقی جو آرگنز ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتی ہیں ہر ٹائم جو ہے نا کم ہو بیش آپ کی رتوبت وہاں سے فلوریڈک نکلتا رہتا ہے جو کہ اس انفلمیشن اس ورم کی شدت کا نظر ہوتا ہے اس میں آپ کی جو حصہ بڑھ جاتی ہے اس سے وہ رتوبت جو کہ آپ کی یوریتھرہ کو ویٹ رکھتی ہے ضرورت کے وقت کی یوریتھرہ کو نرم بھی رکھتی ہے وہ بہت زیادہ بہنے لگ جاتی ہے اور اس رتوبت کا کسرت سے نکلنا وہی اثر پیدا کرتا ہے جو منی کے نکلنے سے ہوتا ہے اور ایسی صورت ایسی کرنیشن ہو جاتی ہے کہ ہلکی سی بھی تحریک ہوئی یعنی کوئی ایون لڑکی کا خیال بھی آگیا ہے یا کسی بھی کوئی بھی سیکشوال خیال آگیا ہے تو آپ کی وہ فلوریڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو فلوریڈ ہے رتوبت ہے سوتے وقت زیادہ بہتی ہے اور آپ کے یوریتھرہ کے ایکسٹرنل جو آپننگ ہے وہاں بہا کے جمع ہوتی رہتی ہے تو ایسے لوگ پر جب صبح اٹھ کر یورین کرتے ہیں تو ان کا جو بلکل اپنگ ہے جسے ہم ہشفہ کہتے ہیں پینس کی اپنگ ہے بلکل جو یہاں سے یورین واہر نکلتا ہے تو وہ بلکل ایسے جڑے ہوتے ہیں یعنی جیسے کلوز ہو گئے ہیں اور اکثر پشاپ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو اس طرح ایک جو ایکسسیف رگرڈ ایکسسیف فرکشن سے آپ کے جو مسلس ہیں ان میں بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور ٹیڑا پنہ آ جاتے ہیں جسے ہم کجی کرتے ہیں تو اس کا علاج ظاہری بات ہے نممکن تو نہیں لیکن مشکل بہت ہے اور بعض نادان لوگ جو جاہل جنہیں کہا جا سکتے ہیں کہ علم و فن سے واقف نہیں ہوتے وہ خیال کرتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے ٹیلاجات لگا دینے سے اس کا وہ ٹیڑا پن اور اس کے پینس کا دبلہ پن ہے وہ دور ہو سکتے ہیں ایسا خیال کرنا غلط ہے کہ جب تک آپ اس کے آساب و عضلات میں پھر سے زندگی پیدا نہ ہو جائیں تو جو یہ ٹیڑا پن کا مرض ہے یہ نہیں دور ہو سکتا تو جو آپ کے پینس کے ٹیڑے پن کا علاج ہے اس سے ایک ایکسپرٹ سیزیشن ہی کر سکتے ہیں اب یہ جاننا چاہیے کہ میکسٹروبیشن سے جب آپ کے نرز کا نقصان پہنچتا ہے تو ان کا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے جس سے وہاں پہ بلڈ آتا تھا اور گزائی کے نیوٹریشن پیدا بنتی تھی وہاں پہ سپلائی ہو رہی تھی نیوٹرینٹس کی اور ایک سٹرینٹس پیدا ہو رہی تھی تو اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس مقام پر بھی آپ کے نروز سسٹم میں خلل واقع ہو جاتا ہے وہاں پہ پھر بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا تو وہاں پہ پھر وہ جو حصہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ کے گلینڈس والا سسٹم ڈسٹرپ ہوتا ہے تو وہاں پر جو آپ کے آرگنز ہیں وہاں پر بلڈ سرکولیٹ کر رہے پہنچتا رہا ہے لیکن اس سے وہ آرگن اس بلڈ سے وہ نیوٹرینٹ ابزورب نہیں کر پاتے تو اب یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ ہر جو بھی آرٹری ہے اس کے انڈ پہ گلینڈز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں بلکل اسی طرح جب آپ کے مسلز میں وہ فرکشن سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا جو سٹرپچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس سے اس کے اندر جو موجود رتوبت ہے ریاہ ہے ان کے مناسب غذا نہیں رہ سکتی اس سے ایک طرف تو اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے دوسری طرف اس میں پھیلنے اور سکڑنے کی قوت کم ہو جاتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ پینس کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس میں نہ تو آپ کو ایریکشن ہوتی ہے اور نہ ہی بلکل آپ کا کیلنڈرڈ ہو جاتا ہے نتیدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی مسٹرپیشن آپ کو کجی کی طرف لے جاتی ہے مطلب ٹھےڑے پن کی طرف اور دوسری طرف ایک مرد کو نامرد بنا جاتی ہے اب مجھے بس دو منٹ دیں میں اڈیسن لے گئے اس کو کنٹیونی بڑھا موسیقا 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 جیسے نقصانات میں پہلے بھی بات کی کہ اس میں صرف آپ کو جسمانی نقصان نہیں ہوتا بلکہ روحانی نقصان بھی ہوتا ہے آپ کے نفذانی نفذیاتی طور پر جو اس کا افكت ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نفذیاتی طور پر کمدور ہو جاتے ہیں آپ کا سلف کنٹرول نہیں رہ پاتا اور روحانی طور پر آپ کو جسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کا اخفہ گر جاتے ہیں آپ کی جو بل پاور ہے قوت ایرادی ہے وہ کمدور ہو جاتی ہے آپ کی سیلف اسٹریم بہت ختم ہو جاتی ہے اس لوگ زیادہ تر تنہائی پسند ہو جاتے ہیں باقی لوگوں سے وہ آنکھیں ملا کر بات تک نہیں کر سکتے سست کاہل ہو جاتے ہیں کوئی کام کرنے کا ان کو دل نہیں چاہتا عام طور پر ان کا چہرے کا رنگ بھی سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے مزاج میں ایک چٹڑا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جسی بات کی برداشت میں مشکل ہو جاتی ہے اب جو پہلا جسمانی طور پر نقصان ہے وہ یہ کہ کمزوری کھون کی کمی حضم کی خرابی آپ کے پشاب میں نقص مسانے میں آپ کے انفلمیشن ہو جاتی ہے سسٹائٹس جیسے بولتے ہیں اور آپ کا فلورڈ ہے جس سے آپ نے اولاد پیدا کرنی ہے وہ اس جیسی قیمتی شئے ضائع ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپنی ذرہ سے لذت کے لیے آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کے جیئے ہو آپ کی زندگی کا جوہر ہے اس کو آپ ضائع کرتے رہتے ہیں اس سے بہت خوفناک قسم کے امراض پر جاتے ہیں اور یہ صحیح بات ہے کہ چاہے آپ جمع کر رہے ہیں مطلب مباشرت یا کوئی سیکشل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں فیمیل کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ اس میں بھی اور میسٹروبیشن دونوں میں نکلتی جو ہے وہ منی ہی ہے سپرمیٹک جو آپ کا فلورڈ ہے وہ ہی خارج ہوتا ہے لیکن جو فلورڈ جو منی آپ کی میسٹروبیشن کی صورت میں نکلتی ہے وہ زیادہ نقصان دے کیونکہ جو جمع ہے جو کپلنگ ہے یا جو سیکس ہے وہ ایک آپ کی طبعی امر ہے اور طبیعت کو اس کی طرف ایک فطری طور پر یعنی ایک میلان ہوتا ہے اور ساتھ ہی پھر جو آپ کی بیوی ہے اس کی موجود کی پھر اس کے حسن جمال کو دیکھ کر آپ کی طبیعت میں ایک تازگی آتی ہے لطف آتا ہے فرحد انبسات ہوتا ہے جس سے اکثر آپ کی قوت ابا میں زیادتی ہوتی ہے اب چونکہ جب آپ جمع کرتے ہیں مباشرت کرتے ہیں تو مرد اور عورت کے جو آرگنز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو خدرت کی ایک مرضی پوری ہوتی ہے اس لیے جمع کے بعد یا سیکس کے بعد یا سیکس کے بعد آپ میں ایک جو سینس آف سیٹسفیکشن ہے وہ ملتی ہے آپ کو آپ کے قلب کو تقویت ملتی ہے اور آپ کے جو رپرڈکٹیو آرگنز ہیں ان کو خدرتی طور پر ایک بضائیت حاصل ہوتی ہے اور اس کا ٹوٹلی اپوزٹ افیکٹس ملتی ہیں میکسٹروبیشن میں کہ میکسٹروبیشن کے بعد آپ کو پریشانی ہوتی ہے پشمانی ہوتی ہے اور بہت سارے نقصانات ہوتی ہیں اب جمع کا جمع جانب میں ایک ورڈ آیا ہے جس کا میں آپ کو ٹرم بتا دو جمع بسیکلی سیکس کو بولتے ہیں جو گھل برڈ بائپ کرتے ہیں اس کے لیے ایک پروپر ٹرم ہے جذا اب داری بات ہے سیکس ہے کہ پروپریٹ ورڈ نہیں ہے تو جمع کا لفظ ہی میں استعمال کروں گا آگے بھی اس کا صحیح تصور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب منی میں پکتگی پیدا ہو جائے اس کا دباؤ پکتا ہے اب جب منی میں پکتگی ہے دباؤ ہے یعنی پریشر ہے اس ٹائم پہ جب منی اخراج باتی ہے تو اس سے تقویت ملتی ہے لیکن جن کو میکسٹر بیشن کی بری عادت لگی ہوتی ہے وہ بے ٹائم ہر وقت بے وقت مطلب اپنی لذت کے لیے اپنی عادت کے لیے اپنی بے چینی کے مطابق پہ در پہ جلدی جلدی جانا وہ میکسٹر بیشن کے ذریعے منی کا اخراج کرتے رہتے ہیں جس سے ان کا جسم کمزور ہوتا ہے خون فراب ہو جاتا ہے تو گویا اس قدر خون پیدا نہیں ہوتا جس قدر دھائی ہو جاتا ہے پھر میکسٹر بیشن کی کسرج سے آپ کے لیور اور آپ کے جو گلینڈ ڈیولر سسٹم ہیں انڈوکرائن ایکزوکرائن اور آپ کے کیڈنیز میں ایک ویکنس پیدا ہو جاتی ہے اس لیے جو لوگ میکسٹر بیشن کرتے ہیں ان کو پشاب سٹارٹنگ میں زیادہ آنے لگ جاتا ہے پشاب بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے پانچویں جو چیز ہے وہ یہ کہ میکسٹر بیشن سے آپ کے جو پینس ہے اس میں ایک انفلمیشن ہو جاتی ہے تو یہ ابھی پہلے بھی ہم نے پڑا ہے کہ اس میں پھر جب اپی تیرے لیئر بھی آپ کے پینس کی انوالو ہو جاتی ہے تو ہر وقت کھون کی کسرت رہتی ہے لہذا اس کے جو حص ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ذکی الحص ہو جاتی ہے جسے منی ہے اور باقی رتوبہ تک سر بہتی رہتی ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی زوف کی صورت میں ہم ملتا ہے اور پری مچور ایجیکلیشن ہو جاتی ہے یہ مسئلہ آپ کے پیدا جاتا ہے کیونکہ آپ کے ٹیسٹیکلز میں بھی انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے اور باقی آرگنز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں آپ کا نروس سسٹم بھی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے کجی ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے پڑ لی تیر پانا آ جانا ٹھیک ہے اور ایریکشن نہیں ہو پاتی اور جو ایک پلیئر والی فیلنگ ہے وہ بلکل آپ کی ختم ہو جاتی ہے مریض شادی کے قابل ہی نہیں رہتا تو اب جلب یعنی مسٹر بیشن زیادہ نقصان دے ہے یا کسرت مباشرت یعنی بہت زیادہ سیکس کرنا چاہے بیوی سے ہی ان دونوں میں سے کونسی چیز زیادہ نقصان دے ہے اب ایک گروہ کا خیال ہے کہ مسٹر بیشن یہ سیکس سے زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ مسٹر بیشن میں بہت سہولت ہوتی ہے اس لئے آدمی اس کو جماع کی نسبت زیادہ بار کرتا ہے ہر وقت مطلب وہ ریڈی ہے کہ اس کو جب بھی اس کو دل کرنا ہے اس کو لفظت کے لیے اس نے چند منٹ کے لیے اس کو بس خلوت کی جگہ چاہیے وہ اپنا کام تمام کر لے گا دن میں ہی مطلب کئی بار یہ فیل برا فیل یہ کر سکتا ہے جبکہ اس نے سیکس کرنا ہے تو وہ دن میں کئی مرتبہ اس کو نہیں کر سکتا ہے ناممکن ہے اس کے لیے دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں چونکہ سیکس میں بھی مسٹر بیشن میں بھی نکل تو منی رہی ہے تو بلکہ منی میں سیکس میں جو آپ کی منی ہے وہ زیادہ خارج ہو جاتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ کسرت جماع جو ہے یعنی ایکسیسیف سیکس وہ زیادہ نقصان دے ہے بلکہ بلکہ مطلب یہ خیال غلط ہے بلکل ہم کہاں یہ ابھی اوپر بڑھ کے آئے ہیں کہ جب ایک ہزبند بائیس آپس میں سیکس کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بیکنس نہیں بلکہ سٹرنس کا باعث ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے لیے ان کو سینس آف پلائیر اور یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہے آپ آکسفورڈ کی ریسرچ پڑھیں کہ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان کی ایک سیکسول لائف اچھی ہوتی ہے تو وہ لوگ باقی لوگوں کے نسبت زیادہ خوش رہتے ہیں ان کی زندگی تھوڑی لمبی ہوتی ہے باقی لوگوں کے نسبت اور بہت سارے فقائد ہیں جبکہ جو لوگ مستربیشن کرتے ہیں ان کے بلکل اپوزٹ افیکٹ آتے ہیں کہ اس میں ہر ٹائم وہ پریشان ہوگا کانفرنس لوگا سیلف اسٹیم لوگی اور بہت سارے مسائل اب آگے بات کرتے ہیں کہ مستربیشن اور فطری مردانگی اس میں کیا تعلق ہے اب شخصی فطرت میں تین اہم احساف پائے جاتے ہیں ایک انسانیت دوسرا آدمیت تیسرا بشریت اب جس شخص میں یہ احساف نہ پائے جائے اس کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی نہ ہی مطلب وہ گروہ کر پاتا ہے انسانیت سے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان سے پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے آدمیت سے جو تہذیب و تمدن ہے ثقافت و کردار کے جذبات کو جلا ہوتی ہے بشریت سے آپ کے عقل و شجاعت کے جو قواہ ہیں وہ بلند ہوتے ہیں یہاں تک کہ انسان دوسروں کے لئے اپنی جان تک قربان کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو مستربیشن کی عادت ہوتی ہے ان کی یہ شخصی فطرت بلکل برباد ہو جاتی ہے یہ صاف ختم ہو جاتے ہیں انسانیت بھی آدمیت بھی بشریت بھی اور اچھے پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ ایون سکولرز بڑے ٹیچرز ان کو بھی دیکھنے کا اجتفاق ہوا ہے کہ ان میں یہ مستربیشن کی بری عادت کی وجہ سے یہ صاف ختم ہو جاتے ہیں ان میں صاف کا احساس تک باقی نہیں رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو مردانہ ایک فطرت ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں آپ کی مسکلینٹی جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں یہ فطری اثرات ہیں جن کو فطرت ہے مردانہ کے حامل ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرد ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جو لوگ کرتے ہیں مستربیشن وہ میری باتوں سے اتفاق کر رہی ہوں گے ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی جب جو برے اثرات ہیں مستربیشن کے وہ شروع ہوتے ہیں تو ظاہری طور پر جن سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں یعنی آپ کی آپ کا دل ہی نہیں کرتا سیکس کرنے کو آپ کے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے باطنی طور پر آپ کا ذہن کم کام کرنے لگتا ہے آپ کی عقل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے زوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ کے تمام جسمانی قوتیں کمدور ہونا شروع ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مستربیشن کرنے والے کے جسمانی قوتیں کمدور ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر بھی مستربیشن کی تحریکی طرح پیدا ہوتی ہے اب مستربیشن کے تین محرکات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مستربیشن ایک انسان کرتا ہے میں ایک منٹ بس پانی پیلوں پھر آکے چلتے پہلا جو محرکات ہیں وہ تو یہ ہے کہ بورے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے آپ کے جنسی جذبات بھڑکتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی مستربیشن شروع کرتے ہیں دوسرا جب آپ کی کرنیز میں انکلیمیشن ہو تو آپ کی جنسی قوت پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کی فوری تسکین بغیر مستربیشن کی ممکن نہیں ہے اور تیسرا کہ آپ کے کوئی گرل فرنڈ ہے آپ کے شادی نہیں ہوئی ہوئی یا آپ کو یہ بری عادت ہے بری نظر سے لڑکیوں کو دیکھنے کی تو یہ بھی مستربیشن کہ آپ لڑکی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مستربیشن کرنے کو دل کر دیں تو کیونکہ آپ تصوراتی طور پر ان سے لطفان دوز ہو رہے ہیں اور ان خیالی صورتوں کا آپ پیشے نظر رکھتے ہیں کہ جو آپ کی خواہش کا آپ کی خوشی کا باعث منتے ہیں لیکن جب یہ خیالی صورتیں ان میں تحریک پیدا نہیں کر سکتی تو پھر اس تحریک اور لذت کے لیے ایک شخص گندی کتابیں فہش مواد والی کتابیں پڑھتا ہے گندی تصویریں دیکھتا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ یہ صورت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو فہش مواد پڑھ کے بھی اس کا دل نہیں کر رہا تو پھر اس کے جو ایک سیکس کرنے کی ایک ڈیزائر ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی مردانگی برباد کر بیٹھتا ہے حقیقی طور پر نہ مرد ہو جاتا ہے اس وقت مطلب ایک لیول آتا ہے کہ اس کو عورتوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے ہمیشہ مطلب بچ کر گزرتا ہے لٹیوں سے اپنی ماں اور بہن کی محبت سے بھی دور بھاگتا ہے گھر سے بھی دور رہتا ہے زیادہ تر اپنا وقت تنہائی میں گزارتا ہے اور تنہائی رہنا وہ اس کو سکون دیتا ہے اب ایک واقعہ بھی سنیں یہ کتاب میں لکھا ہو گا کہ ایک نوجوان آدمی کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا مگر وہ کسی نہ کسی بانے سے ٹال دیتا ہے آئندہ وقت پر ملتوی کر دیتا ہے آخر گار اس نے اپنے باپ سے صاف کہہ دیا کہ مجھے جو سیکس کی خواہش ہے وہ بلکل نہیں ہے جماع کے خواہش التجاہ کی کہ آئندہ اس بار میں مجھ سے دوبارہ بات نہ کی رہے ہیں اب باپ بیٹے کی حالہ دیکھ کر نہائیت پریشان ہوا بڑی مشکل سے اس کو اس عمر پر مجبور کیا کہ وہ اپنا علاج کروائے تو اب معالج کے پاس بگردے علاج گیا اب پہلے تو لڑکے نے درخواست کی کہ باپ دوسرے کمرے میں چلا جائے تو پھر اس نے محالد سے صاف اقرار کر لیا کہ کئی سالوں سے وہ مسٹربیشن کر رہا ہے اور اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ اس نے بہت مرتبہ اس میں سیکس بھی کیا جماع بھی کیا لیکن جب میں نے مطلب اس سارے معاملے پر گوھر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو مسٹربیشن ہے اس میں ایک پلئیر آپ کو زیادہ ملتا ہے اور جو تکلیف ہے وہ کم ہوتی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو جماع کی کوئی پایش نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طریقے پر پڑا رہے جس کے اس نے اختیار کر لیا ہے ایسا مطلب آدمی تھا کہ اس نے صاف کہا دیا کہ جو مسٹربیشن ہے اس کے لیے کافی ہے اسی طرح کہ میں نے بہت سارے جوان پاکستان میں بزاتے خود دیکھی ہیں لاہور سے اور باقی بہت سارے شہروں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بلکہ پاکستان میں یہ بہت گھنانے حد تک ہی کام ہو رہا ہے کہ زنا عام ہے اور ایون میرے پر مریض آتے ہیں جوان اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے ٹائمنگ کا عشو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ سادش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ ٹائمنگ کا عشو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں سے سیکس کرتے ہیں اللہ حق پر استغفر اللہ یہ حال ہے پاکستان میں پاکستانی معاشرے کا پاکستانی قوم کے جوانوں کا کہ زنا عام ہے اور وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے صرف اپنی جنسی جذبات کی تسکین کے لئے وہ ایک گھنانے عمل کو کر لیتے ہیں اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے خیر بات آکے کرتے ہیں اب معالج جس کے پاس یہ نوجوان گیا اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کے ذہن میں تمام جو نقصانات ہیں میسٹروبیشن کے وہ بتا دیں لیکن وہ ایسی بے پروائی سے اس مضمون پر گفتبو کر رہا تھا جوان کے اس طرح اس کی تعاید کرتا تھا کہ معالج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کے دماغ میں جنون کا بھی داخل ہے اور غالباً ایک زمانہ آئے گا کہ یہ جنون اس کو بالکل مغلوب کر لے گا چلا گیا اور اس کے بعد اس کا ذکر نہیں سنا گیا اب ایک سال کے بعد معالج کا دیکھتا ہے کہ ایک بار پھر اس کے پاس ہے ایک نیاج کوبسورت نوجوان لڑکی تھی جس کو اس نے اپنی بیوی بتایا معالج اس کو مبارک بات بھی اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو ساتھ کے کمرے بٹھایا پھر معالج کے پاس تسلی سے بیٹھ کر یوں کہنا شروع کیا کہ جب وہ ان کے پاس سے گیا تھا تو گھر جا کر اس نے ازدواجی معاملے پر بہت گوھر کیا اس نے اپنی بیوی پر پہنچا کہ آپ کی رہے درست تھی اور چند مرتبہ اس یعنی وہ نوجوان عورت کے پاس بھی گیا جس اس کا باپ اس کو بیانا چاہتا تھا لیکن وہ اپنی طبیعت کو ہرگز مائل نہیں کر سکتا اس کے بعد کئی مرتبہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ یعنی جو یہ سیکس کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں رنڈیاں ہوتی ہیں ان کے مکان پر بھی گیا لیکن سیکس کرنے کی کوشش میں کبھی جرت نہیں ہوئی اب اس کے دل میں ایک سخت نفرت بیٹھ چکی تھی جماع کی طرف سے اور بلخصوص ایسی عورتوں سے جنہوں نے جماع کو ذریعہ مہاش بنایا ہوا پھر اس کو خیال ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرلنے چاہیے تاکہ اس بات کے انتحان ہو جائے کہ عورت پر وہ قادر ہو بھی سکتا ہے یا بلکل ہی بیکار ہو گیا بلکل ہی نہ مر رہا سکتا ہے تو اس نے ایک عورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا لیکن چونکہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہی سیکس کی جماع کی تو ایک ہفتے کے بعد اس نے اس سے تعلق توڑ لیا اب تھوڑا عرصہ ہوا کہ وہ سرکس کا ایک تماشا دیکھنے گیا وہاں پر ایک نوجوان عورت پر وہ عاشق ہو گیا جو اس سرکس میں کام کرنے والا مشرق تھی اور وہ گھڑے کی پشت پر ایک بڑی تیزی سے چستی سے دلیری سے سوار ہوتی تھی اب اس شخص نے عورت سے ناجائز تعلق پیدا کرنے کے خواہش ظاہر کی جس کو عورت نے سخت نعراضی کے ساتھ نامنزل کی آخر کاروشادی پر رضا مند ہو گئی شادی کے دن سے اس دن تک نہایت وہ خوش تھا اور اپنی حالت پر اللہ کا شکر رضا کرتا تھا یہ ایک واقعہ سچا واقعہ اس طرح ہزاروں واقعات ہیں کہ نوجوان پاکستان کے امت مسلمہ کے نوجوان اس قدر گر چکے ہیں اس قدر اخلاقی طور پر بہت گرے ہوں اب مسٹروبیشن کے خوفناک نتائج کے حوالے سے یہ ایک واقعہ ہے یہ بھی سچا واقعہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب موزہ لانجی ڈاک کا رہنے والا ایک گڑریہ تھا بھیڑ بھیڑوں کو چرانے والا جس کا نام گریل گیلن تھا اب اس شخص سے پندرہ سال کے عمر میں مسٹروبیشن شروع کی دن میں پندرہ پندرہ دفعہ یہ عمل کرتا ہوتا تھا یہاں تک کہ نوبت اس لیول پر آگئی کہ وہ گھنٹا گھنٹا تک مسٹروبیشن کرتا کبھی 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 یہ حالت ہوتی کہ مسٹروبیشن کرتے کرتے ہوئے نا وہ اس کو ایک کھچاؤ پڑ جاتا تب کہیں جا کر دو چار کترے اس کے منی کے یا کھون کے نکلتے تب گیارہ سال تک تو وہ ہاتھ سے کام لیتا رہا لیکن جب وہ پہنچا چھبیس سال کی عمر میں تو ہاتھ کو اس نے کافی نہیں سمجھا اس نے ایک ترکیب سوچی کے لکڑی کا چھے انچ لمبا ٹکڑا اس نے لیا اور وہ اپنے وہ پینس کے اندر داخل کرتا دین میں کئی مرتبہ یہ کام کو کرنا پڑتا تو چودہ سال تک وہ یہ کام کرتا رہا مگر بعد میں وہ لکڑی کا جو وہ تھا وہ بھی کافی نہیں رہا مطلب اس کی جا پہ تھیلے لیئر تھی وہ بھی بے حص ہو گئی اب اس تمام عرصے میں اس کو عورتوں سے سب نفرت رہی جو کہ جتنے بھی مسٹروبیشن کرنے والے ہیں نا ان سب میں یہ کامن چیز بھائی جاتی ہے کہ جب مسٹروبیشن پیک ہو جاتی ہے نا کہ آپ ایک عرصہ ہو گیا آپ کو کرتے ہوئے تو آپ عورتوں کے سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں تو اس کو میلنکولیا ہو گیا اپنے کام کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا ہر وقت اسی خیال میں مصروف رہتا کہ اسے شہوت بجھانے کی کوئی نئی ترقیب وہ سوچے اب کئی ججرے پہ اس نے اپنے ہاں پہ کیا اور ایک اس نے پھر یہ چیز کیا کہ اس نے چاکو آدمی لیا اور اس نے پینس کو چیر ڈالا اور اس کھونکھار اس گندے عمل سے اس کو درد تو مطلب ایک طرف اس کو لذت محسوس ہے اس کو پلئیر جو ہے وہ فیل ہوا اور بڑی خوشی اس کو کیونکہ اس نے اپنی شہوت بجھانے کے ایک نیا طریقہ دردیا ہے اب وہ اس کو اسی پر بار بار وہ عمل کرتا رہا مطلب بار بار اس کو وہ اپنے پینس کو چیرتا رہا اور ایک مقام ایک مطلب سٹیج ہی آئی کہ اس نے بلکل دو حصہ میں کٹ کر دیا اپنے پینس کو اب پینس ہی دو حصہ میں کٹ ہو گیا اب وہ کیسے اس کو کرتا تو اب اس نے پھر جو کیا نا وہ اس نے ایک چھوٹی سی لکڑی بنائی ہو دیا پینس کے اندر بلکل دو ٹکڑے ہو گیا اس کو گھمانا شروع کر دیا اور اس سے بھی اس کو مطلب انزال ہو جاتا ہے دس سال تک اس نے اس سے کاروائی کی اور ایک دن جو ہے اس نے لکڑی جب داخل کی تو اس کی انگلے سے پسل کر اس کے مصانع بلیڈر اس میں چلے گئے آپ دائری بات ہے بلیڈر میں گئی ہے تو بڑی درد ہونے لگی بہت کوشش کی نہیں نکل سکی اور سرجن کے پاس چلا گیا اب کیونکہ پشاب بند ہو گیا اس کا اب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سرجن کے اس کا تو ایک کے بریاد دو دو پینس ہو رہے ہیں اور لمبائی میں برابر ہیں اس نے جو ہے وہ جب کٹ کر کے وہ لکڑی دیکھی تو وہ جم چکی تھی اندر اور بڑی محنت سے مطلب وہ اس مشکل سے نکلا بچ گیا اس کی جان بچ گئی اور بلکل وہ تین ماہ بعد جو اس کو یہ مسئلہ تھا اس سے جان چھوٹی اور وہ اس مکروح عادت سے یعنی اس کھلاسی پا گیا اور یہ اس طریقے کا اس کا خوفناک انجام کہلنے کے ہوا اب اس طرح کی یا اس سے کم و بیش ملتی جلتی مثالیں نا ایک فیزیشن کے پاس آتی رہتی ہیں میں نے خود اس طرح کی بگاتے خود تین چار واقعے دیکھے ہیں کہ ان کو ظاہری طور پر نمائن اقصان نہیں پہنچ رہا اس میں کوئی برائی بھی خیال نہیں کرتے لیکن جب وہ اپنی عورت کے پاس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نامارت پاتے ہیں اپنی زندگی کو ایک نصیبت بنا لیتے ہیں بی بی کی زندگی کو مشکل لیا لیتے ہیں اور ان لوگوں ان جوانوں میں میں نے دیکھا زیادہ پائی جاتی ہے جن پر شہوت کا اویلوہ بہت زیادہ ہے ان کی ویل پاور کم زور ہو تو ایسے لوگ محسروبیشن کو برا ہی نہیں سمجھتے وہ اس کو کوئی برائی خیال ہی نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنے نقصان کر رہے ہیں اور کیونکہ ان کے اندر یہ ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ عورت کا سامنا کس طرح سے کر رہے ہیں اب حقیقت یہ ہے کہ محسروبیشن سے آپ کے مسلس کو نقصان ہوتا ہے ابھی پہنچ جاتی ہے مکمل طور پر ضرورت کے وقت شہوت پر کابو نہیں پا سکتا ہے انسان اس لئے جو محسروبیشن کرنے والے ہیں وہ سیکس نہیں کر سکتے کیونکہ سیکس میں عورت ہوتی ہے نا ساتھ تو مکمل شہوت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن محسروبیشن کی وجہ سے اس کے جو پینس کے نرف سٹرکچر ہے اس کے مسلد ہیں جن کی وجہ سے اس نے ایجیکولیٹ کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر برباد ہو چکے ہیں جس کے نظرے میں ضرورت کے وقت مکمل شہوت نہیں آتی تو اس لئے وہ عورت کے سامنے شرم سار ہو جاتا ہے اس لئے وہ محسروبیشن کو سیکس سے بہتر خیال کرتا ہے اب محسروبیشن میں آسانی ہی ہوتی ہے کہ چند منٹوں کے لئے وہ تنہائی میں چل جاتا ہے اپنا کام کر لیتا ہے دن میں کئی بار بھی اس کا دل کر رہے کئی بار کر دیتا ہے لیکن ہر بار محسروبیشن میں جس قدر مطلب اس کو کمزوری ہوتی ہے اس قدر کمزوری اس کو سیکس میں نہیں ہوتی کیونکہ سیکس میں پورے جسم میں ایک مطلب لذت کی تحریک ہوتی ہے اس کا سارے آرگنز اس میں انوالکلے ہوتے ہیں لیکن محسروبیشن میں صرف اور صرف اس کی جو لذت ہے پلئیر ہے وہ اس کے پینس تک محدود رہتی ہے اور ایجیکولیشن کے بعد وہ خود شرمندہ ہونے لگ جاتا ہے نفرد سی ہو جاتی ہے جو لوگ ہمیشہ محسروبیشن کرتے ہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے زندگی اپیس قدر نقصان میں ڈال لیں ان کا ذہن کے دیگر جسمانی قوتیں بھی برباد ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر نقارہ ہو جاتے ہیں زندگی کا مقابلہ نہیں وہ کر پاتے ہیں دنیا میں روز بروز نقام ہوتے چلے جاتے ہیں تو اب امیجن کریں کہ جب دنیاوی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو آخرت کی زندگی میں وہ کیسے کامیاب ہوں گے اور ایک اور اس میں بات کہ ان لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے بھی مطلب نفرت ہونے لگ جاتی ہے جب یہ انتہا پہ پہنچتے ہیں تنہا ہی پسند تنہا ہی رہتے ہیں اور کوئی عورت ان سے محبت کرے بھی تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایسی مطلب یہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے میکسٹروبیشن کرنے والی جو ہمارے معاشرے میں رہتی ہے لیکن معاشرے سے حلق رہ کر زندگی 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 نہ اس کو معاشر سے حمدردی ہوتی ہے نہ وہ معاشر سے حمدردی چاہتی ہے معاشر سے بے تعلق لوگوں کے زندگی میں صرف ایک ہی لذت ہوتی ہے کہ بس مستروبیشن کسی نہ کسی نہ ہو جائے نہ ان کو بیوی کا شوق نہ ان کو اولاد کا شوق نہ ماں باپ بین بھائی سے محبت ہوتی ہے یہ انتہا کی بات ہو لیا ہے ٹھیک ہے اسٹارٹنگ پہ یہ لیول نہیں ہوتا لیکن جب ایک انتہا پہ پہنچتا ہے انسان کے دین میں پندرہ پندرہ بیس بیس مرتبہ کر رہا ہے تو یہ لیول آتا ہے ہر جن لوگوں پر یہ ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان کو یہ بات ان کو یہ بات واضح ہو رہی ہوگی کہ واقعی میں ایسا ہے کہ ایون ان کو کھانے پینے میں بھی لطف نہیں ملتا زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے ان کو بس گرز ہوتی ہے نہ ان کو دولت کمانے کی پرواہ ہوتی ہے اس قدر صرف چاہیے کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ کھا پی لیں پہننے کے لیے کچھ مل جائے کریں ایک مسٹر بیشن کرنے والے کی زندگی بس اتنی ہے اب بھی آگے اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جو ہم پڑھ لیں لیکن نہیں فائدہ کیونکہ جو جنرل چیزیں ہیں وہ ہم نے بسکس کر لی ہیں اب یہ تو میلز کی بات کی ہے ساری اب اگر مسٹر بیشن کا فی میلز میں دیکھیں مستورات میں یہ ویسے ہی ہے اب اس دور میں مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ مسٹر بیشن کی عادت جلگ کی پائی رہتی ہے گہرا اثر ہوتا ہے یہ عادت کسی خاص قوم یا ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ ورلڈ وائڈ جانا ہر جنڈر میں یہ ہوتا ہے اور فی میلز میں یہ ریسرچ سے بات ہے کہ فی میلز یہ عمل زیادہ کرتی ہیں ہر عمر کی عورتیں اس بری عادت میں مبتلا ہو جاتی ہیں بچپن سے لے کر اجھےڑ عمر تک کی عورتوں کو اس مرز میں مبتلا دیکھا گیا ہے غیر شعوری عمر میں جو بچیاں اس مرز میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ اکثر جنیٹک مسئلہ ہوتی ہیں مطلب گونوریا، سفلس وغیرہ، خارش وغیرہ ہوتی ہے ان کے والدین میں جنسی نذبات کی شدت ہوتی ہے اکثر ایسا ہو بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کو پشاب کے بعد صاف نہیں کیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ سوزش ہو جاتی ہے خارش کی صورت بن جاتی ہے اسی جارہ بچیوں کو مطلب بغیر پجاما بہنائے مٹی پر کھیلنے کے لئے بٹھا دیا جاتا ہے جسم میں خراب قسم کی مٹی وہ کشکی اور سوزش پیدا کر دیتی ہے اب نتیجی تاں وہاں بے خارش کرنے کی ضوئیت پیدا ہتی ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کو بچائنی سے خارش کرتے دیکھ کر مائیں یا نکرانیا خود اپنے آت سے خارش کر دیتی ہیں اس طرح جو بچیں ہیں وہ اس لذت کا شکار ہو جاتی ہیں پانی پھیلوں میں پھر کرنے ہوں جنسی بھوک میں مقتلع عورتیں لذت کی خاطرنا اس کو غلطی سے پیار کا نام دے کر بچیوں کے جسم سے کھیلتی ہیں پیار میں مقتلع رہتی ہیں مگر اپنی جہالت سے یہ نہیں سمجھ سکتی ہیں کہ وہ ان کو کس مسیبت میں دکھے لیا ہے ایک گریب بھرانے کی بچی اب یہ واقع ہے کہ گریب بھرانے کی بچی کو اسی قسم کی خارش پیدا ہوگی جو ایک انفلمیشن کی شکر اکتیار کر گیا اس کی عمر جانت دو سال سے زیادہ نہیں تھی اب جب اس کو تکلیف کا دورہ پڑھتا نا تو دروازے کی دہلیز پر وہ چلی جاتی ہے اور شدت سے اپنے جسم کو رگڑ تھی اس کا جسم زخمی ہو جاتا اس کی ماں پاس کھڑی دیکھتی رہتی مگر پوچھ نہیں کر سکتی معلوم ہوا ہسٹری لینے پہ کہ اس کے والدین میں جنسی بھوکی شدت غالب تھی اس طرح نوجوان لڑکیاں سوہش مواد شہوانی گفتگو گندی فلمیں دیکھنا کتابیں رسالیاں کے پڑھنے سے وہ اس بری عادت میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور بعض بری کمپنی جن فیمیلز میں یہ ہو ان کی کمپنی میں رہنے سے بھی یہ برائی میں وہ آ جاتی ہیں تو اکثر نوجوان لڑکیوں کو نوکرانیوں وغیرہ سے بھی اس کی تعلیم مل جاتی ہے اور جو میسٹرل سائیکل کے دوران ایام حیض میں ایسا وقت ہے کہ اس قسم کی بھری عادت کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت میں ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات طبیعت مجبور ہو جاتی ہے جسم کی شدید خارش اور سوزش میں رگڑنے پر تو یہ ایک بہت خطرناک سیچویشن ہے جو فیمیلز میں بھی بیسی ہوتی ہے جیسے میلز میں اب لڑکیوں اور آٹو میں جلک کی بری عادت پڑھنے کے بعد فوراں ان میں اس کے علامات آنے لگتی ہیں سب سے پہلے چہرے پر آثار آتی ہیں ان کے رنگ میں زردی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر چہرے پر ایک قسم کا خمیر اُبھرنے لگتا ہے آنکھوں کے گرد اس کے سیاہ مائل ہلکے پیدا ہونے لگتا ہے آنکھیں بے رونک سست ہو جاتی ہیں اس کے جو ہونٹ ہیں اس کے جو گالے ہیں ان کی سرکھی ختم ہو جاتی ہے چہرے کی جو خوشگواری ہیں نا وہ ماسٹر بیشن کرنے والی عورتوں میں بلکل ختم ہو جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان میں جرد اور ایک بے باقی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور شرمندگی اور خوف کے ملے جولے اثرات ان کے جسم پر نمائے ہو جاتے ہیں جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جو ان کے رپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان پر سخت اثر پڑھ کر ان میں نقائز پیدا ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ماسٹرل سائیکل میں بے قائدگی دوسرا بعض اقاض ان کے حیز کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے اس سے سخت بدبوسی آنے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی بیک پین ٹانگوں میں بہت دردوں لگتا ہے اور یوٹریس میں اور ویجائنا میں اکثر انفلمیشن معلوم ہوتی ہے اور بعض اقاض دفع یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یوٹریس اپنی جگہ سے نیچے گر کر آگے کو بڑھ گیا ہے اس سے اس قدر تکلیف رہتی ہے کہ بعض اقاض مریضہ کے ساتھ قبر تک جاتی ہے اتنی یعنی پین ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کی رتوبت جسے ہم لیکوریا بھی کہتے ہیں سلان الرحم وہ بھی جسم سے برابر جاری رہتی ہے بعض دفعہ اس کی قصد کیار ہوتا ہے کہ اندر کے کپڑے وغیرہ مطلب خراب ہو کر باہر تک بہنے لگتی ہے جسم کے جن مقامات پر یہ رتوبت لگ جاتی ہے وہاں پر بھی پھر سوزش جلن خارش ہو جاتی ہے ذہنی نفسیاتی طور پر دماغ پریشان رہتا ہے نفسیاتی قوبتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور جو عورتیں یا لڑکیاں اس بری عادت میں پھنس جاتی ہیں وہ اپنے شہروں سے خواہ ان کے شہر کیسے خوبصورتوں جوان اور سخت نفرت کرتی ہیں اور آخر میں ایک خوفناک مرض پیدا ہو جاتا ہے جس کو ذکات شہوانی کہا جاتا ہے نیمفومینیا اس مرض میں آپ کے رپروڈکٹیو آرگنز میں حد درجے کی ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ویجائنا میں ایک سخت تکلیف کا احساس قائم آتا ہے اور جب تک اس مرض کا علاج بقائدگی سے نہ کیا جائے آرام نہیں آتا ہے اب ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھیں ایک مشہور ڈاکٹر اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ کچھ عورتیں آئیں اور ان سب میں مسٹرابیشن کے اثرات پائے جاتے تھے اور بری عادات ان میں عرصے سے چلی آتی تھی جس کا خود انہوں نے اپنی زبان سے میرے سامنے اکرات کیا اور اتفاقا ان کو اس مضمون کے کتاب ہاتھ لگ گئی جس کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوا کہ وہ کیسے مطلب مسئیبت کا سوان اپنے لئے تیار کر رہی پھر انہوں نے میرے طرف رجوع کیا بہت ساری عورتیں دیکھی تھی جو اس بری عادت کی وجہ سے لکوریا ریڈ کی درد پھر پتھوں میں درد ٹھیک ہے آورال پوری کمر میں درد تو پھر ڈاکٹر کہتی کہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ تمام جو ان کو بیماریاں ہیں نا مسئلے ہیں لکوریا ہے کمر درد ہے ٹانگوں میں درد ہے آپ کے سر میں درد ہے تو یہ ان کی ایسی گلتی اور بری عادت کا نتیج ہے جس کا مسٹرابیشن کہتے ہیں ایک اور واقعہ کہ بہت مشہور ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ دو سال گزر ایک نوجوان عورت عمر تقریباً بائیس سال میں زیرے علاج دی سخت مطلب کہلیں کہ حلوسینیشن کا اس کو مسئلہ تھا جنون کے مرض میں امترہ تھی انتہائی مطلب تیز مزاج کی قریباً دیوانی تھی کئی ماں سے اس مرض میں امترہ تھی جب تک میرے تیرے علاج رہی زرد روح تھی خون کا تو اس میں نام تک نہیں تھا بھوک بہت کم تھی بسہ وقت کھانا بلکل ہی نہیں کھاتی تھی صرف اس کے جسم پر کلے ہڈیاں ہی رہ گئی تھی ایک دن میں اس کو معمود سے زیادہ برقرار اور صحیح مزاج پھایا تو موقع پا کر وہ کہتے ہیں میں نے اس سے مائسٹر بیشن کا تذکرہ چھڑا اس کو اجتلا دیا کہ اگر یہ مائسٹر بیشن کرتی ہے تو اس کو ہرگز آرام نہیں ہوگا جب تک یہ اس بری عادت سے کناہ نہ کرتا ہے اس نے میری بات مان لی اقرار کیا کہ واقعی وہ اس عادت میں پھنسی ہوئی ہے ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس سے ہس بہت بلکل احتراز کرے گی اور دو تین ہفتے بعد اس کی جو حالت ہے وہ صدر گئی رفتہ رفتہ اس کی صحت اچھی ہوتی گی دل اور ذہن اچھ ہوتا گیا چند دفتوں کے بعد وہ بلکل تندرست ہوگی اور اس کی وہ ڈاکٹر کہتے کہ صحت یہاں ہونا بلکل ناممکن تھا مگر مائسٹر بیشن کی عادت چھوڑ دینے میں اس کی صحت مندی کا راست تھا کہ جیسی مائسٹر بیشن چھوڑی تو وہ ٹھیک ہو گئی ایک اور اس طرح واقعہ یہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ایمیلز میں زیادہ ہے تو مطلب مردوں میں اگر دیکھا جائے تو اس میں نوے فیسٹی مطلب صاف صاف لکھنے کے کہ وہ اس مرد میں مبتلا ہے لیکن جو مستورات ہیں وہ مانتی بھی نہیں ہے مطلب اس کو بتاتی بھی نہیں ہے کہ وہ اس عادت میں مبتلا ہے یہی وجہ کہ مشرقی ممالک میں ہماری کنٹریز میں ایسٹرن کنٹریز میں ایسے واقعت کا علم اتفاق کر ہوتا ہے اور میسیس گورڈ ایسے لیکچروں میں جو انہوں نے مطلب فی میلز کے سامنے دی ہیں میں خود اپنی نسبت پیان کرتے ہیں کوئی آٹھ سال گزرے کہ میری توجہ اس بری عادت کی طرف ایک میڈیکل کے بک دیکھ کر مبتلا ہوئی جس میں میری جو ہم جنس تھی وہ مبتلا ہو جاتی تھی پہلا واقعہ تھا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ میری ہم جنس شمیع بھی یہ بدی اس قدر پھیلی ہوئی ہے اس وقت سے مجھ کو اب تک مطلب بہت ساری شہادتیں مطلب کے کیسز ریپورٹ ہوتے رہے کہ یہ بری عادت کس خوف نک حد تک عورتوں میں پھیلی ہوئی ہے اور اگر یہ بدی صرف مطلب غریبوں میں ہوتی تو اتنا تعجب نہیں تھا مگر افسوس کہ یہ غریبوں سے لے کر ان امیروں اور شریفوں میں بھی بکثرت موجود ہے جو سسائٹی کا فخر سنجھ جاتے ہیں اور اس میں وہ کہتے کہ میں ایک عالی درجہ کی معزز خاندان کی امیر اور درمیانی عمر کی ایک لیڈی کا ایک خط کا خلاصہ بڑھ کر سناتی ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ فیمیلز میں اس بدی کے کیا آثارات ہوتی ہیں اب یہ خط پڑھیں کہ جب میری عمر سولہ سال کی تھی تو ایک نوکرانی سے مجھ کو اس بری عادت کی تعلیم ملی جب تک میری شادی نہیں ہوئی میں کوئی دو سال تک اس میں مبتلا رہی اسی اصناع میں میری صحت جو پچھلے دو سال میں کس قدر خراب ہوگی تھی مجھ کو اس کی وجہ معلوم نہیں تھی اچھی ہوگی تندرست طوانہ بچے میرے بطن سے پیدا ہوئے کوئی چھ سال گھرے کہ بدکسمتی سے میر شور کا مجبوراً کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان کا سفر کرنا پڑا اب اس کی گہر موجودگی میں پھر میں نے اپنی پچھلی بدی اختیار کر لی اس کی واپسی تک میں اس میں بھنسی رہی چنانچہ اس سے مجھ کو مختلف قسم کے امراض پیدا ہونے لگے بے اختیار مجھ کو معلوم ہونے لگا کہ میں گلتی کری تھی لیکن اتنی جرتنی میرے میں تھی اتنی دلیری نہیں تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں ڈاکٹر کا مشورہ لے لوں آخر کار میرے شوہر کو میرا عیب معلوم ہو گیا اور مجھ کو مجبور کیا کہ میں اس بری عادل کو چھوڑ دوں تو جواب میں میں نے اس کو یہ لکھا کہ میری ابھی حالت ہے کہ میری کمر میں ٹانگوں میں درد رہتا ہے مسلسل میرا رحم یوٹرس یعنی نیچے گر پڑا ہے کہ اس کے دراغے بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ ہر ٹائم ایک قسم کے مادے کا افراج ہوتا رہتا ہے جو کہ ٹانگوں میں جس مقام پر لگتا ہے وہاں پر انفلمیشن ہو جاتی ہے مسلسل سائیکل ڈسٹورب ہو گیا ہے سیار اگلیز مادہ خارج ہوتا رہتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے بواسیر بھی ہے شوہر کے ساتھ ہم صحبت ہونا ناممکن ہے مگر تاجب ہے کہ پچھلے دنوں سے میرے دل میں قدرتی طور پر اپنے شوہر کی طرف سے مدد سکت نفرق بیدا ہو گیا جو ایک پیندرست نوجوان خوبصور شخص ہے جس پر کہ میں اپنی جان دیتی تھی میرے بال جو پہلے میرے سر پر بکسرت سفید ہوتے جا رہے ہیں جلد جلد گرنے لگے ہیں چہرے پر دانے نکل آئے ہیں میرے ہمسائے مجھ پر شراب پر ہی کل دم لگاتے ہیں مبتصر یہ کہ اس قدر بدنصیب میں مبتلوں کے بعض کا بے اختیار تنگ آ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمارے باگ کے لیے جو دریاب آ رہا ہے اس میں کوت پڑھوں اور اپنی جان دیتی یہ خط آپ نے پڑھا اس سے آپ کو اندازہ اور آرگا کہ کتنی مصیبتوں میں انسان پڑھ جاتا ہے فی میل ہے یا میل ہے میسٹربیشن سے اب یہ سارے امراض عورتوں کے صرف میسٹربیشن کی وجہ سے لاحق ہونا ممکن ہے کہ میں نے مطلب حد سے زیادہ اس کا نروس سسٹم کہلیں کہ ہائپر ہونا عصبی مزاج ہونا حد سے وڑ کر شرم اور پیلپیٹیشنز آواز کم ہونا اس کی طاقت کا ظاہر ہونا بدعزمی اور درد سر اور بے قائدہ بے سبب درد پیلی رنگت کا ہونا ہلکا دار آنکھیں دانتوں کا درد اور اس کے جسے پر گوشت کی کمی اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی موڑی تکالیف بھی ہوتی ہیں جو اس بری عادت کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جس میں سردرد مرگی تک بھی کنڈیشن آ جاتی ہے ہسٹیریا ہو جاتا ہے انکلیمیشن آف یوٹریس ہو جاتی ہے انڈومیٹرائیٹر جیسے کہتے ہیں اور بہت ایک اس میں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ اس کا بلکل یوٹریس بنجر ہو جاتی ہے یعنی وہ آلات قیدہ کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے اب پاکستان اور ہندوستان میں جب کواری لڑکیوں کو جن بھوت ٹڑیلوں کا اثر ہوتا ہے مختلف صورتیں نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ماسٹرمیشن کرتی ہے اس قسم کی لڑکییں شادی ہو جانے کے بعد بھی ان اثرات کے زیرے سے رہتی ہیں اس قسم کی لڑکیوں اور عورتوں کی ایک سری عادت ہوتی ہے وہ کشی اور غمی جیسے خاص موقع پر بے ہوش ہو جائے کرتی ہیں اور بے ہوشی کے عالم ہیں مختلف وہ کبھی خوف نک صورتوں کا دیکھنا بیان کریں گی کبھی متبرک چیزوں کا دیکھنا بیان کریں گی اب ایسی لڑکیوں اور عورتوں کا زرہ زرہ سی بات پر گسا جاتا ہے ان کی مرضی کمتابی کوئی بات نہ کی جائے تو کئی دنوں تو گسے میں بھری رہتی ہیں گسے کی وجہ سے سردرد پیٹ درد میں مختلع رہتی ہیں جس کا اظہار وہ وہاں پر پٹی باند کر کرتی ہے اکثر اپنی شدید بے چینی سے بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں ان کے پیٹ میں ہوا کا گولہ سے ایک بن جاتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے بدزمی تو روزانہ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ بھوک بند ہونے کی شکایت کرتی رہتی ہیں لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے سب سے زیادہ کھانا کھاتی ہیں زیادہ تر لذیذ اور مقبوی اور مراغہ نگزیہ خاص طرح پر کھائی جاتی ہیں ہلوہ پڑی پراتھا گھیم اتر بطر دودھ یا بزام کی خیر حریرہ جات مگزیات کے لڈو اس قسم کی اور خاص مٹھائی کھائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیماری اور بھوک نہ ہونے کے وجہ سے زیادہ نہیں کھائی جاتا ہے ایک منپا قول کروں گا موسیقی 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 موسیقا موسیقا جی اب ایسی لڑکی اور عورتیں نہ تو کسی اور کے گھر رہ سکتی ہیں نہ کسی اور کو کھاتا دیکھ سکتی ہیں ہر لڑکی کے فیشن پر اضراز کریں گی ہر عورت کے شکل کا مو بنائیں گی سب کچھ ان کے یہ جنسی جذبات کی شدت کا نتیجہ ہوتا ہے اور اگر سمجھدار موالج ان کی طبیعت کو سمجھ کر علاج کرے تو ان کو بہت جلد آرام آجاتا ہے اب اسباب کیا ہیں موسیقا اب تفصیل سے ہم نے اس کو سٹیڈی کیا ہے اس کے نتائج لیکن اب اقتصار کے ساتھ ان کے اسباب میں اس کیس کرتا ہوں پہلا کسرت شہوت صحبت بد بری صحبت فوش کھیالات کا پرچا کسرت شہوت اولاد کی طرف سے جو والدین کی بزرگوں کی گفلت ہوتی ہے وہ بھی وجہ بن سکتی ہے مسانے میں کو پتھری ہوتا ہو بھی جگر میں سوزش ہوتا ہو بھی ہندوں میں کیگڑیں ہوتا ہو بھی انڈومیٹرائٹس ہوتا ہو بھی اسرامیلز میں سسٹائٹس ہوتا ہو بھی گردے میں پتھریاں ہوں تو بھی اور کوئی اصحابی نظام میں کو فطور وغیرہ ہو یا اس کو نفسیاتی کو مسئلہ تو بھی اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خیالات قبل از وقت آزائی تناسل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر تھوڑی سی تحریک پر بھی وہ مسٹروبیشن کر جاتے ہیں اب علامات ہم نے بسکس بہت ڈیٹیل سے کر لی ہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اب علاج کی طرف ہوتے ہیں پہلے اس بری عادت کو رفع کرنے کی کوشش کیجئے اس گرد کے لیے اطیبہ نے کئی طریقے تجویز کی ہیں مریض کو اس عادت کے ایک ذہنی احساس تو ہوتا ہے اس لیے خیال آنے پر وہ بھئی اختیار آپے سے باہر ہو جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی کیسی سمجھدار ہو جتنا بھی اس کو نقصانات کا پتہ ہو لیکن جب خیال آتا ہے اس کو تو وہ بے بس ہو جاتا ہے کاروائی شروع کر جاتا ہے اس لیے کہ ماسٹر بیشن کو چھڑوانے کے لیے صرف آپ کی نصیحت کافی نہیں ہو سکتی اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ اس کے پینس پر جو اس کو ایسی تلاجات عدویہ لگانے کو دیں کہ جس کی وجہ سے اس کے پینس پر آبلے پڑ جائیں یعنی دانے بننا شروع ہو جائیں درد ہو اس کو جس اتنی ہو کہ مریض مطلب اپنے پینس پر ہاتھ پھرنے کی جرت نہ کر سکیں تو یہ علاج ہے اس کا پہلا کہ آپ اس کے پینس پر لگانے کے لیے ایسی دوائیں دیں اسے کہ وہاں بے اس کے درد اتنی شدید ہو کہ وہ ہاتھ تک اس کا نہ لگے تو اس سے نہ ایک ہفتے دو ہفتے ہوگا وہ اٹومیٹکلی اس کا ہٹ جائے گا اس سے کیا دوسرے یہ کہ آبلہ انگیز جو عدویہ ہوتی ہیں وہ عصابی ہوتی ہیں عصابی عدوی آپ کو بتا ہے رتوبات پیدا کریں گی اور جب رتوبات پیدا ہوگی تو جو ایک تناؤ ہے شہوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوسرا دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا تلہ تلہ جات وغیرہ استعمال کرنا چاہیے جو عصابی تحریک بڑھا جائے اب ان کے استعمال سے آبلے تو پیدا نہیں ہوں گے مطلب کوئی اوپر پوڑے بنسیاں دانے وغیرہ نہیں بنیں گے لیکن پھر بھی جو پینس ہے اس کی جو ایکسٹرنل سرفس ہے اس میں ایسی تیزی پیدا ہو جاتی ہے اس پر ہاتھ کی رگٹ تک برداشت نہیں ہو سکتی تو ایسے ہم تلہ جات وغیرہ استعمال کرتے ہیں آگے اب یہ بات یاد رکھیں کہ اس بری عادت والے مردوں یا عورتوں اور خاص طور پر جو جوان لڑکے لڑکیاں ان کو تنہائی میں باتنے کا موقع ہی نہ دیا جائے اور ایون رات کو بھی ان کو اکیلہ نہ سونے دیا جائے بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ان کو بزرگ بھی سوئے اور واضح و نصیت سے ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا جائے خاندانی وقار کو بیدار کیا جائے اور اس عمر پر زور دیا جائے کہ اس بری عادت سے آئندہ خاندانی نام انمود کے ساتھ اولاد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے مریض کو صحت کے تباہ ہو جانے آئندہ خطرنا کا مناسب کی پیدائش پر یقین پیدا کی جائے اس طرح وہ رفتہ رفتہ ذہنی طور پر بھی اس بری اس برے مرد سے دور رہنا کبول کر لیتا ہے اب جب اس بری عادت کی طرف سے مریض کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے دل سے اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو تو پھر اس میں طبعی طور پر آپ جنسی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس میں جو ایک سیکس کی رغبت ہے جماع کی رغبت وہ بیدار ہو جائے اور بعض جو فیزیشنز ہیں اسپیشلی ایلوپیٹک ڈاکٹرز وہ بالکل این افروڈائزک ڈرگز دیں کے اس کا جنسی جذبہ ہی ختم کر دیتے ہیں جن سے مریض کی جسمانی صحت بھی مداثر ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور بہت سارے اس کو نقصان ہو جاتی ہیں اب عدویات کے استعمال سے پہلے مریض کو روزانہ زندگی اس کی جانا وہ بقائدہ کریں مطلب صبح جلدی اٹھیں سیئر کریں روزانہ گسل کرنا ہلکی ورزش ہلکی بھلکی وہ بہت بہتر ہے عبادات اور مذہبی کتب کے مطالعے کی عدد ڈالی جائے غزہ ایک مقرر ہے وقت پر لی جائے بھوک شدید نہ ہو تو پھر غزہ میں ناغہ کر لینے کی عدد ڈالنا روزانہ ناشتے میں مکھن یا دودھ گھی کا استعمال کرنا دوپہر کے کھانے میں پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا اناج وغیرہ بہت کم کھانا تاکہ غزہ جلد ہزم ہو جائے رات کے کھانے میں ہلکی اور دودھ ہزم اگزیاں نشی ہیں کاروبار جو ہے وہ دل جمعی سے کرنا اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جائے پر دوسروں کی خدمت خصوصاً آپ کی اسلام کی خدمت آپ کی قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ اصحاب کے اندر زندگی پیدا کرتے ہیں اب اس میں ایک چیز یہ ہے جو آپ اس کے فارم کہلیں گزائی علاج میں اس کو گزا میں آپ دیں اس کا آپ لکھ لیں دیکھ کے مربع گاجر کا لینا ہے ایک سے آج اس سے آپ نے کھویا لینا ہے سبز الائچی ایک تولہ لے لینا ہے گھی اس پر ضرورت لے لینا ہے گاجر کا مربع پیس لیں اس پر پیا ملا لیں پھر اندازاً کچھ گھی آپ دیکچی میں ڈال کر اس میں الائچی کو پیس کر ڈال دیں جب الائچی سرخ ہو جائے اس پر آپ مربع گاجر اور کھویا ڈال کریں کہ آنچ پر پکائیں جب مربع گاجر کھویا بھی سرخ ہو جائے اس قدر گھی ڈال دیں جس میں ہلوہ بلکل تر بطر ہو جائے ایک چھٹانک جانا آپ صبح شام دودھ کے ساتھ دیں ساٹھ ستر گرام اس کو دیں اس کے فائدیں ہوں گے ایک تو مکوی اصحاب دماغ کو طاقت دے گا سال رتوبات پیدا کرے گا ذکاپتے ہس کو دودھ کرے گا جگر اور گردوں کی سوزش کو کم کرتا ہے دل کو فرحت بکشتا ہے رنگت اس کی صاف ہو جائے گی جسم میں ایک جان آجے گی جسم اگر پتل ہے تو موٹا ہونے شروع ہو جائے گا اور جس کو یہ ماسٹر ویشن کی بوری عادت ان کے لئے بہت مفید ہے اس طرح ایک اور یہ فارملیشن ہے یہ بھی ابھی اس کروا سکتے ہیں ناریل ہے مگذ بنام گون کی کر جو بھی آپ کے لئے ایزی ہو اور اس طرح ایک صفوف ہے یہ اس کا علاج ہے کہ زیرہ سفید کشنیز آپ نے مکشر فشکاش تخم تربوز مکشر تخم تربوز مکشر مکشر کا مطلب چھیلے ہوئے خیارین مکشر اور چینی اب یہ جو مکشر کشنیز ہے یا تخم تربوز ہی ایسے ہوگا آپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں ان کا چھلکہ اتر جائے گا چھلکہ اتر کے آپ نے ان کو استعمال کرنا ڈرائے کر کے چینی لے کے ہم وزن لے لیں ساری چیزیں اور یہ تلہ روگن کنیر دونوں چیزیں ایک ایک پاؤ روگن جمال کو ٹائک تولا اور موم آپ نے آدھ پاؤ لینی ہے پہلے آپ موم کو کسی برطن میں آگ پر رکھ کر گرم کریں جب موم پیگل جائے اس میں باقی روگن ملا لیں تیار ہو جائے گا ضرورت کے مطابق اپنی اس کو چھوڑ کر نیچے نالی کو چھوڑ کر مالش کی ضرورت نہیں ہے صرف لگانا ہے بار روزانہ رات کو کافی ہے چند دنوں میں دانیں نکلنا شروع ہو جائیں گے ایک طرف تو اس کا پینس ٹرونگ ہوگا دوسری طرف تیڑا پن بھی دور ہو جائے گا تیسرا یہ کہ مسٹروبیشن کی عزت قتم ہو جائے گا جب دانیں نکلیں گے تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گا تلہ ابلا پھر ایک اور ہے شیر اشر شیر توہر یہ لیں آپ اور دونوں ہم وزن مسلسل ایک گھنٹہ کرل کر لیں تو تیار ہو جائے گا بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو پینس ہے وہ چھوٹا ہو دبلہ ہو ٹیڑا ہو تو ان میں بھی بہت افیکٹیو ہے پھر یہ کہ اس سے بھی دانیں وغیرہ آ جائیں گے جب دانیں وغیرہ آ جائیں گے تو یہ لگانا چھوڑ دیں خود بخود وہ دانیں ہٹ جاتے ہیں یہ مسٹروبیشن کو روکنے کے لئے بہت ایک افیکٹیو چیز ہے اور اگر ان دانوں کی آبلوں کی تکلیف زیادہ ہو تو اس کے لئے آپ روگنے کنجد لیں تیلوں کا تیل ایک چھٹانک اس میں پانچ مشاپ پانچ گرام ست تجوائن شامل کر کے نہ ہوں دن میں دو تین بار لگائیں آبلے بھی ہٹ جائیں گے طاقت بھی قائم رہے گی اور درد بھی ہٹ جائے گا اس طرح تیلہ ایک اور ہے اس طرح لے لیں گلاب کا ہینہ کا لے لیں مشک کا لے لیں ایک ایک حصہ روگنے سندل لے لیں پانچ اس سے سب کو ملانے تھیار ہو جائے گا اب اس کے بھی وہی فائد ہیں اس سے یہ ہے کہ اس سے آبلیں نہیں نکلیں گے دانیں نہیں نکلیں گے باقی جو تیلہ جات دیکھیں ان سے دانیں نکلیں گے تو یہ اب دیکھیں آپ کس طریقے سے آپ ہم علاج کر رہے ہیں یہ آپ جڑی بوٹیاں دیکھیں زیرا سوید کشنیز کشخاش اس طرح آپ حلوہ دیکھیں کہ جو جو سسٹرم اس سسٹرم کا افیکٹ ہوئی اس طرح مثال دوں گا کہ آئی بی ایس ہو جاتا ہے تو آئی بی ایس میں بھی آپ کا نروس سسٹم ہائیپر ایکٹیو ہے آپ کا سٹریس کا یعنی ایک چیز ہے آپ آئی بی ایس کو ڈریٹ کرنے کے لیے ایک تو اسٹرنجٹ چیز دیں گے دوسرا انٹی سٹریس یا انٹی ڈپریسنٹ چیز بھی ایڈ کریں گے اس نسخے میں تیسرا وہ جو انٹرس ٹائنس پہ سپیسپیکلی انٹرس ٹائنس کو طاقت دے گی وہ چیز ایڈ کریں گے اس طرح ہم نے فیمل ریپرڈکٹو سسٹم میں ڈیسارڈرس پڑے تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب ایمنوریا ہے ساری جو ہے رکاوٹ احتباسِ تمس جو گندی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں ہم نے وہ جڑی بوٹیاں نسخے میں اٹ کی جو کہ ایمناغوگس بھی ہیں جو کہ انٹینفلیمیٹری بھی ہیں جو کہ وہاں پہ جا کے یوٹرس پہ اور ہورمونل سسٹم پہ بھی جا کے ایکٹ کرتی ہیں تو یعنی ہربل موڈل یہ ہے کہ جو مسئلہ ہو اس مسئلے کے مطابق اس کی جو ایکٹیوٹی ہے ہربل وہ آپ ہرب چوز کریں جیسے اگر انفلیمیشن ایک حصے پہ تو آپ اس کے حصے کے لئے جڑی بوٹی وہ استعمال کریں گے جو انٹینفلیمیٹری افیکٹ رکھتی ہوگی اگر کہیں پہ بلڈ فلو کم ہے تو آپ وہ ہرب یوز کریں گے جو بلڈ فلو کو تیز کریں گی کہیں پہ ویکنس ہے تو آپ اور وہ ہرب یوز کریں گے جو ویکنس کو دور کریں گے تو یہ ہربل موڈل ہے کہ جو مسئلہ ہو اس کے مطابق آپ جڑی بوٹی سیلیکٹ کریں اور آپ ایک نفخہ اوورال پوری بوڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں کہ جیسے یہ میکنسٹر بیشن ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں ٹھیک ہے کہ اس کا سیکلوجیکل فیکٹر اس کا بلڈ سرکولیشن تیز ہو جانا اس کے مسئلز ویک ہوگئے ہیں نرو ویک ہے اپیتیل لیئر ویک ہے تو ہم جو فارمولا بنا رہے ہیں اس میں ساری چیزوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے نروز کو بھی برین کو بھی ہارٹ کو بھی لیور کو بھی گلینڈز کو مسلز کو ہر چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پورے اس کو ہولسٹی کے لئے ٹھیک کر رہے ہیں یہ ہربل موڈل ہے اور ہولسٹی ہولسٹک فلسفی میں جو باقی چیزیں آتی ہیں وہ بھی اس میں پروائیڈ کرنے ہیں جیسا کہ اس کی ڈیلی لائف میں یاد کریں صبح جلد اٹھے سیار کریں گزل کریں یعنی اس کی جو چار ہم نے ہولسٹی میں چار چیزیں پڑھی تھی ایک تو میڈیسن میڈیسن ہم نے دی ساتھ اس کا ڈیلی لائف روٹین وہ بھی ہم نے مینج کی اس کو ایکسرسائز کا کہیں باڈی ورک کروائیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم اس میں کریں گے اور میڈیٹیشن یوگا وغیرہ وہ بھی آپ اس میں کروائیں یہ ایک کھربل موڈل ہے ہوپس ہو کہ آپ کو پورا کورس بہت اچھا رگا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم نیکسٹ کورس میں بھی داخل ہوں گے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ محطہ رگا ہوگا محطہ محطہ